اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ اردمیتک مین کی سرہ نگالتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ اردمیتک مین کی کیکلوشن کس طرح ہوتی ہے کتنے ٹائپ آف کوشنز ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سالف کرتا ہے اردمیتک مین بیسیکلی کس کو کہتے ہیں اردمیتک مین کا مطلب ہے ہمارے پاس کہ ٹوٹل سم آف ویلیو کو ہم نمبر ویلیو سے ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ اردمیتک مین ہے اور اس کا جو سمبل ہوتا ہے میرے پاس وہ ہوتا ہے ایکس بار یہ اردمیتک مین کا جو ہوتا ہے سمبل کیسے تھے اس کو ہم یعنی total یعنی اردمیتک مین is defined as the sum of the observations observations جو ہمارے پاس ٹوٹل مارکس کی ہمارے پاس ٹائپ میں data ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ population wise ہے یا کوئی بھی data جو ہے ہمارا اس کا سم نکالیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے number of observations ہے یعنی total number کتنے تھے دس student کا data ہے یا دس students کے marks ہے تو تمام 10 students کے marks کو میں plus کروں گا اور اس کو ڈیوائیڈ کروں گا 10 سے ٹھیک ہے اب یہ different type of questions ہیں میرے پاس like میں اگر آپ کو کہتا ہوں یہ یہاں پہ یہ in a badge of یہ ایک فرس کوشن ہے in a badge of 10 students the marks obtained by them in a test of statistics are follows یہ ہمارے پاس data دیا ہوئے marks اب اس کا مجھے نکالنا ہے earth mythic mean یہ as a list آپ کو ایسا form میں دے دی ہے as a list آپ کو ایک form میں value given ہے ٹھیک ہے 7 8 5 6 7 5 5 4 6 7 ہم نے total 10 numbers ہے ہم نے اس کو ایک چارٹ کی formula first step ہم نے یہ کیا ایک چارٹ کی formula x کو میں نے پورے list میں لے کر چاہے تو آپ یہاں پہ ساتھ میں CL number بھی لکھ سکتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ ٹائنگ ہم نے سب ڈیٹا ہم نے سیکوینس نمبر میں لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کا جو ایکچول formula ہے وہ یہ ہے mean is equal to submission x upon n یہ submission کیا چیز ہے یعنی یہ submission لکھا ہوا یہ کیا چیز ہے submission مطلب اس value کا sum up یعنی یہاں پہ submission x لکھا ہوا ہے اس کا مطلب جو x کی values ہے ان کا sum up 7 plus 8 plus 5 plus 6 plus 7 plus 5 plus 5 plus 4 plus 6 plus 7 یہ میری values کو ہم نے sum up کیا تو یہ میرا یہاں پہ submission x آ گیا 60 60 اور total number کتنے ہیں اس کو ہم n سے denote کرتا ہے total numbers یہ میں یہاں پہ آپ کو یہ total number کتنے 10 ہے 10 سے denote کرتا ہے یہ اس cn number کا addition نہیں کرنی total number quantity بتانی ہے تو یہ 10 ہے اب جو مین formula ہے میرا submission x upon n submission x میرا جو ہے وہ 60 ہے یہ نا اور n جو ہے وہ میرا 10 ہے ان دونوں کو divide کریں گے تو یہ 6 answer ہے یہ میرا mean آ گیا اس list کو جو ہے وہ میں نے یہاں پہ چارٹ کی form میں لکھا اور cn number خود اپنی تفضل لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس x کو میں نے sum up کیا وہ submission x آ گیا تو یہ submission x 60 ہے n جو ہے میرا 10 ہے n means total number divide کریں گے تو میرا 6 answer آ گیا اگر آپ کے پاس اس list کی form میں data آئے تو ہمیں اس way میں کرنا ہے اچھا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ungroup کی form میں یعنی دو column آپ کو دیئے ہو ungroup data اس form میں آپ کو دیئے ہو like from the following data of sales on 25 days find the mean sales per day یہاں پہ پہلا جو column ہے وہ میرا ہے total sales روپیز میں دے دیئے 1650 1900 2050 2100 2350 اور نیچے number of days دے دیئے 3 5 8 7 2 first column ہمیشہ x کلائے گا اس میں حالکہ mention ہے اور second ہمیشہ f کلائے گا ٹیک ہے ہم نے اس sales اور number of days کو اس column میں پہلے copy کیا اور اس کا جو formula ہوتا ہے mean کا یہ mean کا جو formula ہے میرا submission fx fx upon submission f fx اور submission f یہ میرا values ہے یہ میری frequency ہے f اب پہلے ہم نکالیں گے fx fx کا مطلب یہ ہے کہ f کو ہم x سے multiply کریں گے like 1650 کو 3 سے multiply کیا تو 4950 آیا 1900 کو 5 سے multiply کیا تو 9500 آیا 2050 کو 8 سے multiply کیا تو 16400 آیا اس طرح 2100 کو ہم نے multiply کیا 7 سے تو 14700 آیا 2050 کو 2 سے 4700 آیا اب ہم سب کا add کریں گے تو یہ میرا submission fx آگیا یہ value آگئی دوسری term مجھے required ہے کہ submission f نکالنا ہے تو submission f f کی values کو سارے add کر دیں گے 3 پلس 5 پلس 8 پلس 7 پلس 2 تو یہ میرا آگیا submission f اس submission fx کو میں نے یہاں رکھا اوپر اور submission f کو نیچے رکھ کے divide کر دیا یہ میرا mean آگیا ٹھیک ہے یہ میرا ungroup data اس طرح دو kolom دیوں میں ہو تب جو ہے وہ arithmetic mean جو ہے وہ یعنی ہمارا arithmetic mean یہاں کیا نکلا am is equal to یعنی arithmetic mean کا symbol 2010 روپیز مار یہ میرا arithmetic mean نکال گیا right third one third one ہے میرے پاس اس طرح اگر group data ہے اس کو کہتے ہیں group data یعنی اس طرح یعنی اس طرح آپ کو دو kolom دی ہوئے اور group بنا کے آئے اس طرح class interval نکال کے آپ کو دی ہوئی ہو ٹھیک ہے اس طرح کوش ہونو میرے پاس اور number of students یعنی ہمارا frequency دیا ہوا یہ frequency کہیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اس چارٹ میں دو kolom پہلے اتار ہے height وہی 62 62 64 64 66 اور frequency 4 19 42 28 7 یہ دو kolom ہم نے آپ جو ہے اپنے پاس copy کر لیا اچھا یہ formula group کا اور ungroup کا formula بلکل سیم ہے دیکھیں submission یہاں پہ آئیں submission fx upon submission f اور یہاں پہ بھی submission fx اپنے submission f اب f تو ہے میرے پاس x نہیں ہے میرے پاس تو x نکالنا پڑے گا اگر میرے پاس x آ جاتا ہے تو پھر میں f کو x سے multiply کر کے fx نکال کے اس کو میں submission f سے divide کر سکتا ہوں اب x کس طرح نکلے گا یہ دیکھیں یہ x نکال ہوئے یہاں پہ 61 کیسے نکلا ہے 60 پلس 62 ڈیوائیڈ بائی 2 یعنی mid value نکالیں گے اس کی ٹیک ہے اس کی mid value نکالیں گے یہ mid value mid value کیا ہے lower class interval کی ہوئے lower value upper value ان دونوں کو plus کریں گے divide by 2 پھر اس کی lower value upper value 62 plus 64 divide by 2 یہ میرے value آئے گی 61 جب آپ divide کریں گے یہ میرا 61 آیا یہ میرا 63 آئے گا اسی طرح 64 plus 66 divide by 2 یہ میرا 65 آئے گیا اسی طرح یہ 66 plus 68 divide by 2 67 آئے گیا اسی طرح یہ 66 same 68 plus 70 divide by 2 67 آئے گیا same 68 اسی طرح یہ آپ کو میں رفلی کر کے بتا رہا ہوں کہ value کیسے نکلی ہے 70 plus 72 divide by 2 71 یہی ساری ویلیو دیکھیں آپ کو calculate کریں گا یہ میرا x آتا چلا گیا اب اس x کو میں f سے multiply کروں گا سارے اپنے اپنے تو یہ میرا answer آتا چلا جائے گا دیکھ رہا ہے یعنی آپ نے 61 کو 4 سے multiply کیا 244 19 کو 63 سے multiply کیا 1197 42 کو 65 سے multiply کیا 2730 20 کو 67 سے multiply کیا 1340 8 کو 50 69 سے multiply کیا 552 7 کو 71 سے multiply کیا 497 اور ان سب کو جو ہمیں add کروں گا دیکھ رہا تو یہ میرا submission fx آ جائے گا یہ submission fx کو میں نے یہا لکھا اور اس f کو میں add کروں گا تو یہ میرا submission f آ جائے گا اس کو میں نے نیچے رکھا اور آپس میں divide کر لیا تو میرا mean کے نکل گیا 65.6 انچس ٹھیک ہے تو یہ earth medic meme میں نے آپ کو جو بتایا ہے تینوں ایک list کس طرح نکلتے ہیں دوسرا دو column اگر دیئے جس کو ungroup کہتے ہیں اس طرح اس کو کس طرح نکلتے ہیں اور جو last one ہے میرا group جس میں آپ کو class interval اور frequency دیو گئے اس کو کس طرح نکالتا ہے ٹھیک ہے امید ہے جو ہے وہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے